چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے راستی رازدھانی دلی سے 165 کلمٹر پور میں بسا مراد آباد دلی سے لکھنو کی اور جانے والا راستی راج مارک مراد آباد کے دکشن کی اور بائی پاس ہو کر رامپور بریلی شاہ جہاں پور ہو کر لکھنو کی اور پرستان کر جاتا ہے سڑک پر دوڑتی کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ پر یدی یوپی اکیس لکھا دکھائی دے مطلب صاف ہے وہیں مراد آباد کی ہے مراد آباد جسے 1620 میں مغل سمراد شاہ جہاں کے پتر مراد دوارہ بسایا گیا مراد آباد جو وردمان میں مراد آباد جنپد ایون مراد آباد منڈل کا مخیالہ ہے سات تھانہ کوتوالی کشیطروں میں ویبھاجت یہ ہے مہانگری ایک کشیطر وردمان میں لبک تیرہ لاکھ پشتر ہجار کی وشالکائج انسنگیا رکھتا ہے پیتل نگری اتوہ براسٹی کے روپ میں اپنی عوضیو کی پہچان رکھنے والا یہ ہے مہانگری ایک کشیطر وردمان میں اتر پردیش کا دسما سب سے بڑا شہری کشیطر ہے ایون پچھلے دس ورشوں میں بریلی کو بھی پیچھے چھوڑ جگا ہے ڈلی کی او سے شہر میں پرویش کرتے ہوئے زیرو پوائنٹ وکاس پرادکرن کاریالہ غاغن ندی کا سیتو لکڑی فازل پور تیراہا بدھ ویہار مجھولا چودری چرن سنگھ چوراہا مان سروبر کولونی سائن اسپتال اتیادی سے ہوتے ہوئے لوکو شیڑ کے اتحاسک ریلوے اوپرگامی سیتو کو پار کرنے کے پششات شہر کا اتیب یست چوراہا فوارہ چوک دکھائی پڑتا ہے اس اتیب مہدپون چوراہے سے اتر پورو کے اور جانے والی سڑک پیلی کوڈھی چوراہا ایپن دکشن پورو کے اور جانے والی سڑک پورانہ دلی لکنو راستی راجمارک اتوا اسٹیشن روڑ کے روپ میں پہشانی جاتی ہے لگ بھگ آدھا کلومیٹر اسٹیشن کی اور چلنے پر پرموک چوراہا کپور کمپنی دکھائی پڑتا ہے اسٹیشن مارک پر آگے بڑھتے ہوئے دکشن پششم کی اور مراد آباد کا ریلوے اسٹیشن دکھائی پڑتا ہے مراد آباد جنکشن ریلوے منڈل کے روپ میں پہشان رکھتا ہے یہاں سے بھارت ورش کے سبھی مہتپون شہروں کے لیے ریل سوبدائیں اوپلبد ہیں یہاں پششمی اترپیڈیس کے پانچ سب سے بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں شمار ہوتا ہے یہاں سے پانچ ریلوے مارک پرارمب ہوتے ہیں جو دلی، نزیب آباد، بریلی، کاشیپور، ایون چندوسی کی اور پرسان کر جاتے ہیں آدھونک اتحاس پر نظر ڈالیں تو انگریجوں نے اٹھارہ سو تین میں جلا پرنالی لاغو کرنے پر مراد آباد کو جنپد گھوشت کیا تھا اس سمیں مراد آباد جنپد کو کل دس تحصیلوں میں مراد آباد، سنبھل، بلاری، حسنپور، امروحہ، تھاکردوارہ، شیرکورٹ، نگینہ، نزیب آباد، ایون بیزنور میں ویباجت کیا گیا تھا اٹھارہ سو سترے میں اتری مراد آباد کے روپ میں وردوان بیزنور جلا مراد آباد سے پرسک کیا گیا انیس سو ستانوے میں حسنپور ایون امروحہ تحصیلوں کو الگ کر نئے جنپد امروحہ کے شجن کیا گیا دو ہزار گیارہ میں سنبھل چندہوسی ایون بلائیوں کی گنہ اور تحصیل کو جوڑ کر ایک اور نئے جنپد سنبھل کا شجن کیا گیا بدو بازار تراہہ سے اترپور کے اور پرارمب ہونے والا بدو بازار روڈ مراد آباد کے سب سے وکست ایون آدھونک بازاروں میں شمار ہوتا ہے اس مارک پر دونوں اور انیک اور ویب سائک ایون وانیجے کامپلیکس بڑے بڑے شوروم ایون پرتشتان کتار بد نظر آتے ہیں مراد آباد ویپارک درشتی کون سے بہت مہدپون مہانگر ہے یہاں ورطمان میں گاجی آباد سے لخنو کے مددے سب سے بڑا شہر ہے بدو بازار اترپور کی اور بڑھتے ہوئے بدو بازار چورہہ پر پہنچتا ہے جہاں مراد آباد کا ٹاؤن ہال ایون نگر نگم کا احتحاص کاریالہ استحابت ہے بدو بازار چورہہ سے پرشم کی اور جانے والی سڑک جی ایم ڈی روڈ کے روپ میں پہشانی جاتی ہے جو کورٹ روڈ اسیت گرو گوویند سے ہی چوک سے جوڑتی ہے پورو کی اور کٹرہ بازار ایون امروہا گیٹ چورہہ ایون اتر کی اور ٹاؤن ہال اسیتھے تھے ٹاؤن ہال کے اتریک شور پر شہر کا ایک اور مکھے چورہہ شامہ پرساد مکھرجی چوک اسیتھے تھے اسی چورہہے کے نکٹ اہدہہا سے کوتوالی مراد آباد نگر کا پریسر استحابت ہے یہ ہے مارک پرشم میں گرہٹی چورہہ ایون پیلی کی اٹھی چورہہ سے جوڑتا ہے مکھرجی چوک سے پورو کی اور جانے والی موکھے سڑک چومکہ پل کے روپ میں پہشانی جاتی ہے یہ سڑک بے حد وکست ایون آدھونک بازاروں کے روپ میں گنی جاتی ہے سامانتہ دن میں یہاں اتیادک بھیڑ بنی رہتی ہے چومکہ پل بازار آگے چل کر امروحہ گیٹ چورہہ پر پہنچتا ہے یہ ہے سمست چھتر مراد آباد کے پرانے رہائشی علاقوں میں گنا جاتا ہے اسالت پورا پتھر کا چورہہ اتیادی انیکوں اور انستانوں کا اولوکن کرتے ہوئے ایدگہہ مارگ پرنس روڈ سے جوڑتا ہے پرنس روڈ بھی مراد آباد کے مکھے مارگوں میں گنا جاتا ہے یہ ہے سڑک روڈویز بس سٹینڈ کے نگٹ سے پرارمب ہو کر گل شہید چورہہ ایون جامہ مسجد اتیادی سے جوڑتا ہے گل شہید چورہہ مراد آباد کے مکھے چورہہوں میں شمار ہوتا ہے جہاں یہاں سے اتر کی اور جانے والی سڑک سنبھل گیٹ ایون دکشن کی اور جانے والی سڑک پر ایدگہہ استحت ہے ایدگہہ مارگ کو سامانتہ گل شہید روڈ کے روپ میں پہنچ جانا جاتا ہے جو لاجپت نگر کے نکٹ سے ہوتے ہوئے ڈبل فارٹک استحت رامپور مارگ پر سنبھل چورہہ سے جوڑ دیتی ہے یہاں سے دکشن کی اور جانے والا مارگ سنبھل کی اور پرسان کرتا ہے رامپور مارگ پر بودھ بازار ترہہ سے رامپور کی اور بڑھنے پر پرنس روڈ ترہہ اتیادی سے گجرتا ہے جہاں روڈویز کا مرادہ بار ڈپو اسطابت ہے یہاں سے دلی بلند شہر بزنور نظیبابا دھامپور امروحہ اتیادی مارگوں پر بس سیوائیں سنچالت کی جاتی ہیں رامپور کی اور یہ ہے مارگ سنبھل چورہہ اوپرگامی سیتو کٹھ گھر پیتل نگری روڈویز بس ڈپو پربھات مارکیٹ کٹھ گھر ریلوے اوپرگامی سیتو ہنمان موردی چورہہ ایون پیتل نگری اتیادی ہو کر رامگنگا ندی کے سیتو کو پار کر کے اور رامپور تراہہ سے دو بھاگوں میں ویبھاجت ہو کر کاشیپور ایون رامپور کی اور پرستان کر جاتا ہے فبوارہ چوک سے اتر پورو کی اور جانے والی بہت مہتوپون سڑک پیلی کوٹھی چورہہ سے جوڑتی ہے یہ ہے شیطر مورد آباد میں پرشاشنے گروپ سے بہت مہتوپون ہے پیلی کوٹھی چورہہ سے اتر کی اور کا مارک سیویل لائنز میں پرویش کرتا ہے جہاں تمام آلہ ادھکاریوں کے نواز اسطحانے سے تھے پورو کی اور جانے والی سڑک گرہٹی چورہہ ایون چومکہ پل کی اور پرستان کرتی ہے اتر پششم کی اور جانے والی سڑک کانٹ روڈ کے روپ میں پہشانی آتی ہے کانٹ روڈ مورد آباد میں سب سے تیجی سے وکسٹ ہوئے کشیطروں میں ایک ہے اسی مارک پر مورد آباد کا پی اے سی واہینی پولیس پرشکشن ودیالے رام گنگا ویہار آشیانہ کولونی کاسموس اسپتال اتیادی استحت ہیں یہ ہے مارک مورد آباد کو بیزنہ اور نظیب آباد دھامپور ایون حریدوار دہرادون سے جوڑتا ہے کپور کمپنی چورہہ سے اتر پور کی اور پرارمب ہونے واری سڑک کولٹ روڈ بھی بے حد مہدپون سڑک ہے جو گروہ گووین سے ہی چوک سے گلرتی ہے گروہ گووین سے ہی چوک سے پورو کی اور جی ایم ڈی روڈ بدبازار سے جوڑتا ہے کچہری مارک بھی پرانے سمیسے مکھے بازاروں کے روپ میں پہشانہ جاتا رہا ہے آگے بڑھنے پر گرہٹی چورہہ استحت ہے جو پرشم میں پیلی کوٹھی ایون پور میں گرہٹی بازار سے ہو کر چومکہ پول بازار سے جوڑتا ہے تھوڑا آگے بڑھنے پر ڈپٹی گن چورہہے کے نگٹھی مورد آباد کی کلیکٹریٹ ایون جلہ نیائیلہ استحت ہے ڈبل فارٹک سے پرارمب ہونے والا سنبھل روڈ کوہنور ترہا ہو کر گزرتا ہے ٹرانسپورٹ نگر اور گھانگن ندی کے سیتو کو پار کر کے دو بھاگوں میں بٹھ کر سنبھل ایون چندوسی کی اور پرستان کر جاتا ہے مورد آباد شہر میں انہی کو شاپنگ مالز ایون منرنجن ہیتو سنیپلیکس ایون سنیما گھر ستھابت ہیں ڈلی مارک پر تیر تھانکر مہاویر ودیالہ کا نرمان بھی کیا گیا ہے جہاں دیش کے کونے کونے سے چھاتر شکشا گرہن کرنے آتے ہیں مورد آباد جیسے بڑے شہر کو کیمرے میں قید کرنا بہت چنوٹی پونھ کارے ہے میں سویم کو بھاگشالی سمجھتا ہوں یہ ہے سو بھاگے مجھے پرابت ہوا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئگن کو پریس کر لیں مورد آباد شہر کو ایک چھوٹے سے ویڈیو میں سمیٹنے کا ہمارا ہے پریاس آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان سبھی مطروں کو شیئر کریں جو آپ کے ہردے ایبن مورد آباد جنبت سے بھلی بھانتی جڑے ہوئے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں آپ کا مطر دھرو پرما آپ سے بیدا لیتا ہوں دھنیواد